چونکہ یہ خاندان میں بہت انٹیلیجنٹ اور انڈیلیکچول قسم کی بچی تھی جی عبدالوارس گل اور چاند بی بی ماما بھانجی کا جھوٹ فریبکاری اور مکاری کی سیریز کنٹینیو ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ بولا اور چاند بی بی کبھی بھی مسیحی نہیں تھی وہ میں نے ثابت کیا اس کے لئے آپ میری پچھلی ویڈیو ضرور ووچ کریں آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھنا اور جاننا یہ ہے کہ کیا چاند بی بی اس نے اسلام حقیقت میں قبول کیا ہے یا اس نے کوئی اور دین قبول کیا ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ چاند بی بی نے اسلام قبول نہیں کیا محمد کی سنت کو قبول نہیں کیا عبدالوارس گل نے بھی محمد کی سنت کو قبول نہیں کیا تو آج کی ویڈیو میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ چاند بی بی نے دینِ مامومیت قبول کیا ہے مامو پر ایمان لے کر آئی ہیں مامو کی سنت پر ایمان لے کر آئی ہیں مامو کی ٹیچنگ پر ایمان لے کر آئی ہیں مامو جو فریب کاری کا لبادہ اوڑ کر جیسے کہا جاتا ہے نا بھیڑ بھیڑیا بھیڑ کے روپ میں یہ وہ والا کردار مامو جان ادا کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ابھی پہلا پوائنٹ ہم نے سن لیا ہے عبدالوارز گل کے موں سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند بی بی کیا ہے بڑی انٹیلیکچول ہے بڑی سمجھدار ہے لیکن کیا محمد اسلام کے نبی کا بھی یہی دعویٰ ہے عورت کے بارے میں تو اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ کیا یہ دونوں حضرت محمد کو فالو کر رہے ہیں یا چاند بی بی صرف اپنے نے مامو کی لگی لگائی باتوں کو فالو کر کے تو دینِ مامومیت اختیار کیا ہے دینِ اسلام نہیں جی عبدالوارز گل نے اپنی بھانجی چاند بی بی کو یہ کہنے کی بجائے کہ اس کی تو مت بجی ہوئی ہے کم اقلی کی انتہا ہے اس کے اندر اس کی اقل میں کمزوری ہے ڈیفیشنسی ہے اس کی بجائے یہ اس کو کہہ رہا ہے انٹیلیجنٹ اور انٹیلیکچول قرآن چپٹر ٹو ورس ٹو ایٹی ٹو اور اس حدیث کی روشنی میں حضرت محمد کہہ رہا ہے کہ چاند بی بی میں اقل کی کمی ہے اقل کی کمزوری ہے ڈیفیشنسی آف مائنڈ ہے اس کے اندر لہٰذا چاند بی بی نے اسلام قبول نہیں کیا حضرت محمد کا فرمان قبول نہیں کیا بلکہ اپنے مامو جان کی معمومیت کو مامو ازم کو قبول کیا ہے تو اس کا دین پہلے مسیحی نہیں تھی یہ اب اسلام میں نہیں ہے بلکہ دینِ مامومیت میں ہے مجھے کوئی آئیڈیل نہیں ملا سوائے وارث مامو کے میں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا کہ میں ان کے جیسی بننا چاہتی ہوں پتہ نہیں کیوں بڑ کردار چاند بی بی آپ نے اچھا کیا کہ آپ اپنے مامو کے کردار پر ایمان لے کر آئیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنایا اور محمد کو نہیں بنایا کیوں کیونکہ یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے حدیث کا اس کو پہلے نوٹ کر لیں اور اس کی گریڈنگ بھی آپ کے سامنے ہے اس حدیث کی اب میں آپ کو اس کی ورڈنگ دکھاتا ہوں محمد کا کردار آپ نے اور آپ کے مامو نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور آپ نے اپنے مامو ازم کو آئیڈیل بنایا ہے آپ اپنے مامو پر ایمان لے کر آئی ہیں کیونکہ آپ کے مامو حضرت محمد کے کردار سے آپ کے مامو کا کردار ہزار درجے بہتر ہے محمد کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے صحابیوں کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ کوئی جاہل پن میں یہ شیخی مارتے ہوئے کسی کو تم سنو کہ وہ اپنے قبائلی اباؤ اجداد پر شیخی مار رہا ہے جہالت میں جاہل پن میں جہالت کے زمانے میں ہوتے ہوئے تو تم اس سے کہو کہ اپنے باپ کے پرائیویٹ پارٹ کو اس کے دندیاں کاٹو اور اس کو میٹا فور نہ سمجھ لینا یعنی اس پر عمل کرنا ہے لٹرلی کیا عبدالوارس گل نے محمد کے اس کردار کے بارے میں چاند بی بی کبھی تمہیں بتایا ہو سکتا ہے وہ خود ہی اس سے نواقف ہو اور جہالت میں ہو حضرت محمد کے اس فرمان سے تو اس لحاظ سے تو عبدالوارس گل کے اوپر بھی حضرت محمد کا یہ فرمان پورا اترتا ہے اور عبدالوارس گل کو اپنے باپ کو ڈھونڈنا چاہیے اس پر عمل کرنے کے لیے اگر وہ واقعی اسلام میں ہے اور محمد کی سنت اور محمد کے فرمان پر عمل کرنے والا ہے اگر نہیں تو تم نے اور تمہارے مامو نے اسلام قبول نہیں کیا تمہارا مامو مکاری کر رہا ہے فریبکاری کر رہا ہے اسلام کا لبادہ اسلام کا نام استعمال کر کے ہاں تمہیں اس نے مامو عظم قبول کروایا ہے کیونکہ اس میں تمہیں جو اچھا کردار نظر آرہا ہے وہ محمد کا کردار نہیں ہے اس کے اندر تمہیں جو اچھا گفتار نظر آرہا ہے گفتگو کرنے والا وہ اچھی گفتگو کرنے والا محمد نہیں تھا کیا عبدالوارس گل نے اپنی بیوی کی چھاتی پر کبھی مارا جس کی وجہ سے اس کو درد ہوا کیا شیخ صاحب نے چاند بیوی آپ کے حضبن شیخ صاحب نے آپ کی چھاتی پر کبھی مارا جس کی وجہ سے آپ کو درد محسوس ہوتا رہا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قرآن چار چونتیس میں کہ تم بیویوں کی ٹھکائی کر سکتے ہو اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے محمد محمد کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ وہ عائشہ کی چھاتی پر مار رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا درد which caused me pain یہ حضرت عائشہ بتا رہی تو آپ نے حضرت محمد کی سنت کو قبول نہیں کیا اگر کیا ہے تو شیخ صاحب کو کہو کہ کریں یا عبدالوارزگل کو کہو کر کے دکھائیں یاد رکھنا مسلمانوں کی ماں عائشہ کو یہ مار اس لیے پڑی تھی کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ محمد رات کے اندھیرے میں کہاں جاتا ہے اس بات پہ کہ وہ صرف جاننا چاہتی تھی کہ اس کا husband کہاں جاتا ہے چاند بی بی اگر تم نے محمد کو اپنا آئیڈیل بنایا آتا تھا تمہیں اپنی بیٹی بھانجی بھتی جی تمہاری بھابی کا کوئی بچہ تمہارے دیور کا کوئی بچہ تمہارے جیٹ کا کوئی بچہ تمہاری فیملی میں کوئی بھی چھ سال کی بچی اس کا تم نے کہا ایک پچاس پچپن سال کے بڑے سے کر سکتی تھی اگر تمہیں یہ ذرا سی بھی بات بری لگی ہے تو یقین جان لو کہ تم نے دل میں محمد کے اس عمل کو برا جان لیا کہا کیا تمہارے مامو نے ایسا کیا اگر نہیں کیا تو اسی لئے تم نے اس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے اند بی بی تمہارے مامو عبدالوارس گل نے کبھی تمہارے گھر میں آ کے تمہارے گھر میں کوئی رشتے دار بچی ایسی جو دودھ پیتی بچی ہے جو ابھی چل بھی نہیں سکتی پوری طرح پیروں پر اس کو دیکھ کر تمہارے مامو نے کہا کاش یہ بڑی ہو جائے اور میں زندہ ہوں تو میں اس سے نکاح کروں گا اس کے ساتھ دگا وائی وائی گانا گاؤں گا اس کے ساتھ دمادم مسکل اندر کروں گا اگر تمہارے مامو نے نہیں کہا تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں تم نے مامو عظم قبول کیا ہے محمد کو قبول نہیں کیا کیونکہ اگر محمد تمہارے گھر میں آ جائے اور اس طرح کی چھوٹی بچی کو دیکھے تو وہ اسی بات کا اظہار کرے تمہیں کیسا لگے قرآن سکسٹی سکس ون کے مطابق محمد نے اسلام کے نبی نے اپنی سرونٹ ماریا کے ساتھ حفظہ کے بیڈ کے اوپر زناکاری کی اور پکڑا بھی گیا اور اس کے بعد محمد نے کیا کیا کہ جب دیکھا حفظہ اور عائشہ اس کی بیویاں اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے ان کو اللہ کی طرف سے حکم بنا کر دھمکی بھی دی جہنم کی اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم بنایا کہ تمہاری سرونٹ ماریا تم پر حلال ہے تم اس سے زناکاری کر سکتی ہو کیا تمہارے مامو نے اپنی آرگنائزیشن میں جہاں کا وہ پریزیڈنٹ ہے وہاں پر کام کرنے والی کسی کا نمبر اپنی بیوی کے نمبر سے پہلے لگایا دم آدم مستقل اندر ماریا کا پہلا نمبر اور پھر بیوی کا دوسرا نمبر کیا کبھی کیا مامو نے اس طرح سرچو اگر محمد اس آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہوتا تو وہ کس کس کا نمبر لگاتا اور اس نمبر لگانے میں تمہارا نمبر بھی آ سکتا تھا اگر برا لگا ہے تو جان لو کہ محمد ایک برا اور زناکار بندہ تھا محمد کا عالی کردار دیکھو جس کو تم نے آئیڈیل نہیں مانا اگر آئیڈیل مانتی ہو تو پھر اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ محمد نے زناکاری کے لیے سات سلیو عورتیں دیں باندھی اپنے صحابی دھیا قلبی کو اور اسے ایک خریدی نکاح کے نام پر جس کے ساتھ زنا کیا اور مسلمانوں کی ماں بنایا صفیہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے مامو نے کبھی آپ کے گھر میں آ کے سات عورتوں کی بولی لگائی ہو کہ یہ میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی سے ایک لے لیتا ہوں نہیں نا اگر یہ یہ محمد کا کردار اگر تمہیں برا لگ رہا ہے کسی مسلمان سننے والے کو برا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی حلالہ بھی ہے متہ بھی ہے جو ایک اسلامی طریقہ ہے زناکاری کا پروسٹیٹوشن کا اڈلٹری کا وہ سب کچھ بھی محمد کے کردار میں اور محمد کی صفات میں اور محمد کے عمل میں اور محمد کی سنت میں مجود ہے کیا کیا اس کی سنت بتاؤں تم نے محمد کو قبول کیا ہے تو ان سب باتوں کو بھی قبول کرنا ہوگا اگر تم ان سب باتوں کو قبول نہیں کر سکتی تو تم نے محمد اور اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ تمہارا دین دینِ مامومیت ہے جو ایک دھوکہ ہے فراڈ ہے فریب ہے تمہارے مامو عبدالوارس گل کا کیونکہ اس نے یہ سب باتیں تم سے چھپائی ہیں محمد کی سنت کو دیکھنا شروع کرتا تو اس کی شیطانی اور برائی کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اس ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تو ایک آخری پوائنٹ رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس میسج کو کلوز کروں گا قرآن 33-37 کے مطابق محمد نے اڈاپشن بھی ختم کرا دی ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی میں کوئی ایک اچھا کام اس نے اسلام سے پہلے ختیجہ کے ساتھ جب اس کی شادی تھی جب وہ وہی اس پر نہیں آئی تھی اس نے ایک اچھا کام کیا تھا ایک بیٹا بنایا تھا اس کو بے دخل کر دیا کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی پر محمد کی گندی اور بری نظر پڑ گئی تھی اور اس کے ذہن میں اس کے لیے برے خیال آتے تھے جن کو وہ چھپاتا تھا اللہ نے ظاہر کر دیا اللہ نے محمد کی گندی بات کو گندے ارادے اور گندے خیالات کو عملی جامع پنا دیا زناکاری نکاح کے نام پر بہو بیٹی کے ساتھ اس قرآن کی آیت کے مطابق اس سے کوئی اور گندی بات ہو سکتی ہے عیدی سینٹر کو پاکستان میں سے بند کرو جہاں پر تم بچوں کو دیتے ہو اڈاپشن کے لیے اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور محمد کا کردار اور محمد کی سنت برائی سے شیطانیت سے بھری پڑی ہے کیا تمہارے مامو نے کبھی ایسا کیا تمہارے گھر میں آ کر کسی بہو بیٹی پر ایسی نگاہ ڈالی اگر نہیں ڈالی تو تم نے اپنے مامو کے کردار کو قبول کیا ہوگا تم اپنے مامو پر ایمان لے کر آئی ہوئی ہو اور مہارے مامو جو اچھا کردار اور گفتار دکھا رہا ہے وہ مسیحی تعلیم ہے جس کو تم نہیں جانتی تھی جس کا تم دعویٰ کرتی ہو متعلیہ کراتی تھی وہ مسیحی تعلیم پر عمل کر رہا ہے لیکن ایک لیبل اسلام کا لگا کر دنیا سے پیسہ بٹا اور رہا ہے اصل چہرہ اسلام کا یہ ہے جو میں نے تمہیں آج بتایا ہے اب اس کے جواب میں تمہارا مامو تمہارے ساتھ کیا کرے گا میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں وہ بائبل کی کہانیاں وہ کہانیاں جو گناہ کی کہانیاں ہیں وہ کہانیاں جو کسی شخص کے اپنے ذاتی فیل پر مشتمل کہانیاں ہیں جس میں برائی ہے چاہے وہ کوئی پیغمبر نبی تھا یا کوئی عام شخصیت تھی ان کہانیوں کو وہ استعمال کرے گا کہ بائبل میں یہ بھی لکھ ہے جو برا ہے بائبل میں وہ برا ہے وہ ہمارے لئے تعلیم نہیں ہے وہ ہمارے لئے سنت نہیں ہے عمل کرنے کی اور تمہیں جاننا چاہیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے صرف ایک مسیح کی ذات ہے جو راہ حق اور زندگی ہے الحق الحادی اور المحی ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس ایک نیا مشن آج میں تمہیں دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی اچھائی کے مالک یسو مسیح ناصری کے پاس لے کر آؤ اور اپنے ہزبنڈ اور اپنے ہزبنڈ کی فیملی کو بھی لے کر آؤ یہ تمہارا اگلا مشن ہونا چاہیے کیونکہ سچائی آزاد کرتی ہے اور سچائی ہمیشہ کے لئے ہے جھٹ میں تم ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے تو اس نصیحت کے ساتھ اس میسج کو کلوس کرتا ہوں اس سچائی کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے سچے اور زندہ خدا کو سچائی کے مالک اور حق کے مالک خدا من یسو مسیح کو قبول کرنے کے لئے خدا من تمہیں برکت دے آمین